نمازکار دوستو آئیے ہم TGT کلاسیس اسپیسل کلاسیس میں آپ کا سواہر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا بتیسمہ کوششن نمبر ہے ہائیڈرا کی دنس کوشکاؤں سے نکلنے والا بیسیلا درب ہے تو کونسا ہے اس میں آپسن نمبر اے سے ہی ہوگا ہمارا ہائیپو ٹاکسن تو ہائیپو ٹاکسن کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں ہائیڈرا کی دنس کوشکاؤں سے نکلنے والا بیسیلا پدارت ہائیپو ٹاکسن ہوتا ہے یہ ہے جہریلا ہوتا ہے جو پروٹینز ایوم فنالز کا مصرڈ ہوتا ہے آنگے چلتے دنس کا سنرچنا میں بڑا سا جٹل انڈا کا تھیلی نمہ انگک ہوتا ہے اس کے مکھے بھاگ کو سمپوٹ کہتے ہیں سمپوٹ بھتی موٹی کولیزن تنتو سے بنی ہوتی ہے یا تنتو کی بنی ہوتی ہے اس پر مہین جلی کا آورڑ ہوتا ہے سمپوٹ کی گوہا میں ہیپو ٹاکسن نامک اسے الاترل بھرا ہوتا ہے سمپوٹ کے سکھر پر بھتی اوپر دسنے سے ایک گڑھا سا بن جاتا ہے دیوار کی گہری جلی بھیتر دسنے کی بجائے گڑھے کو ڈھکے رہتی ہے گڑھے میں ایک بسیس پدارت کی سوچ مکڑکائیں بھری رہتی ہیں یہ ہے گڑھے گڑھا سمپوٹ کے سکھر پر ایک ٹوپی یا ڈھککن کا کام کرتا ہے بھیتر دسی بھیتی ایک لمبا کنڈلیٹ ایبا پرائہ کانٹے دار سوٹر بناتی ہے اس کے بعد پورے نائٹ ایریا سنگ میں لگ بگ تیس پرکار کی دیسی کاؤں والی دنسک کو سکھائیں ہوتی ہیں ان میں سے کیول چار پرکار کی ہائیڈرا کی سے ملتی ہیں تو پہلی ہے اسٹینو ٹیلٹس یا پینی ٹریل دوسری ہے ہولو ٹرائیکل آئیسو ٹرائیکل تیسری ہے ایڈرا ایٹرہ ڈکل آئیسو ٹرائیکل اگلا کوششن تو مرا اگلا کوششن ہے یہ تو ہو چکا ہنہوں T Ryan نمبر اس میں ہاں باسپ کے روپ میں پودھوں کے دوارا ہوئی پانی کی ہانی کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح آپسن نمبر ہوگا تیسرا باسپو سیجن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو باسپو سرجن کے بارے میں باسپ کے روپ میں پودھوں کے دوارہ ہوئی پانی کی ہانی کو باسپو سرجن کہتے ہیں یا جیویت پودھوں کے بھائی بھی یہ بھاگوں سے جل کے باسپ کے روپ میں اڑنے کی پرکریہ کو باسپو سرجن کہتے ہیں یہ تین چڑھوں میں پورا ہوتی ہے تو پہلا ہے ہمارا رندری یہ باسپو سرجن دوسرا ہے اوپ توچی ہے باسپو سرجن تیسرا ہمارا ہے بات رندری ہے باسپو سرجن اگلا کوشن ہمارا ہے چونتیس نمبر سپید جنگ روگ ہوتا ہے تو اپسن نمبر سایوگا سی ایل بو گو سی ٹھیک ہے تو سپید جنگ روگ ایل بو گو سی ہوتا ہے یہی کلاسز او میشٹی سدس ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہمارا آتا ہے میڈک میں گیش ٹولیشن پورا ہوتا ہے میڈک میں گیش ٹولیشن پورا ہوتا ہے اپسن نمبر سی پریبردی تتھا انتربردی دوارا ٹھیک ہے اس کے بارے ہم جانتے ہیں میڈک میں گیش ٹولیشن میں پریبردی انتربردی دو پرابدائیں پائی جاتی گیش ٹولیشن ایک پرکریہ جس میں اوچ ایک ہی کرت کو سکھا آئے اور او تک کا پریبردی بھاوی انڈو ڈرم با میزو ڈرم چھتروں میں ہوتا ہے یا نشید اسثان میں بھروڑک کے آنترک بھاگوں میں ہوتا ہے یہ گتی پردینان سونی انتریت با سوتانتر ہوتی ہے اسے مارفو جینٹ پروزن گتی کہتے ہیں جو نیا سممن اسثاپیت کرتے ہیں اور انت میں ایک ٹرپلو پلاسٹک بھروڑ کا نرمان کرتے ہیں ٹھیک ہے گتی کے لیے کوشکاؤں کی تیاری کلی بیز کے دوران پائی جاتے ہیں گیسٹو لیشن کی پرکریہ میں جب تین جرم لیئر کا نرم ہوتا ہے بھروڑ اپنے کوشکاؤں بھردی کر کئی کوشکاؤں کا بندل بنا جاتا ہے یہ ہے تب یہ سویم پنا میڈ اٹھائیس سے بتیس دن کا ہوتا ہے جبکی کھرگوز کا آسطن بھرگ کال پہنچا جائے تو اکتیس دن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھلی کا گرب کال اٹھاون سے پینس دن کا ہوتا ہے ہاتھی کا گرب کال لگ بگ اکیس مہینے اٹھا چھے سو سترہ دن کا ہوتا ہے کالے بھالو کا گرب کال دو سو بیس دن کا ہوتا ہے آنگے چلتے ہیں پولر بیر بھالو کا گرب کال دو سو اکتالیس دن دن کا ہوتا گرب کال خoso دن بھ بقری کا گرب کال ایک سو پینچ دن دن کا ہوتا ہے اور گھوڑے کا گرب کال تین سو تیس س تین سو بیالیس دن کا ہوتا ہے مانب کا گروہ کال دو سو ساٹھ سے دو سو اسی دن کا ہوتا ہے اگلے کوششن پر چلتے ہیں کوششن نمبر ہمارا سنتیس ہے کوشی کا بیوازن کے دوران دو پی کوشی کا بنتی ہے تو آپسن نمبر اے سے ہی ہوگا دو پی کوشی کا بیوازن کے دوران دو پی کوشی کا کیپ سیلز اوڈو گونیم میں بنتی ہے اوڈو گونیم کا تھائلس ہرا بہو کوشی کی ہے اور فیلامینٹس ہوتا ہے فیلامینٹس ساکھانویت نہیں ہوتا ہے فیلامینٹس یا فیلامینٹس اپنے چھوڑ پر جڑی ہوتی ہے فیلامینٹ تین پرکار کی کوشی کاوں میں بٹی ہوتی ہے کون کون سی بیسل کال پرنسکل اور میڈل کال اوپر کی اور کچھ کوشی کاں رنگ جیسی سن رچنا کا نرمار کرتی ہیں جسے کیپ اپیکل کیپ کوشی کا کہتے ہیں کیپ کی سنکھیا کوشی کا پیوازن کی سنکھیا کو نردیشت کرتی ہے ہمارا اگلا کوششن ہے 38 نمبر نمبر میں سے کس کا تنہ پربھ سندی اور پربھ میں بہاجد ہے تو اپسن نمبر سی سہی ہوگا اکوی سیٹم ٹھیک ہے تو اکوی سیٹم کے بارے میں جان لیتے ہیں اکوی سیٹم کا تنہ پربھ سندی اور پربھ میں بہاجد ہوتا ہے اکوی سیٹم کو ہارسٹیل یا جوائنٹ فرنک کہتے ہیں اس کا تنہ پربھ سندی اور پربھ میں بہاجد ہوتا ہے پور سے اسکیلی پتیاں نکلتی ہیں پڑھ ٹھیک اوپر انٹرکیلی کیلری میری اسٹے پائی جاتی ہے اگلا کوششن مارا چالیس نمبر کوششن آ رہا ہے سابودانہ پرائی پرابت کیا جاتا ہے تو اپسن نمبر اے سے ہی ہوگا سائکس سے سابودانہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سائکس سائکس کیا ہوتا ہے تو سابودانہ سائکس ریول لیوٹا سے پرابت کیا جاتا ہے سائکس پودے کا اپیوگ سہجابٹی پودے کے روپ میں باغ بگیچوں باغ گھروں میں کرتے ہیں سری لنکا میں سائکس کے بیج سے اسٹارچ بنایا جاتا ہے اور اور اس کا اپیوگ بیج کے روپ میں کیا جاتا ہے سائکس کی ملائم پتیوں سے سبجیاں بھی بنای جاتی ہیں اس کی پتیوں سے چٹائی، ٹوپی اور ٹوکری بنای جاتی ہیں پائنس کے کئی جاتیوں کی لکڑی سے فرنیچر لکڑی کے سمان نرمان کیا جاتا ہے پائنس کا پریور تارپین کا تیل ریزین پلپ اور پیپر سے بننے میں پریوگ کیا جاتا ہے ایک تاریس نمبر کوششن ہے ٹینیا سی جی نوٹ ٹینیا سولیم سی بھن ہے کیونکہ ان میں انپستیت ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کیا انپستیت ہوتا ہے تو اپسن نمبر اے سہی ہوگا تنڈک ٹینیا سی جی نوٹ ٹینیا سی لیم سی بھن ہے کیونکہ ٹینیا سی جی نوٹ میں تنڈک اور ہک انپستیت ہوتا ہے ٹھیک ٹینیا سی لیم اور ٹینیا سو جی نوٹ میں مکھ انتر دیگے ٹھیک دوستو اس کے بعد اگلا کوششن یہ ہمارا کوششن نمبر تیتالیس لیو مینوسی کل آرتھک روپ سے مہتو پوڑھائیں کیونکہ اس کے سدس سے اتپادک کرتے ہیں آپسن نمبر ڈالے اٹھات ڈی ڈالوگا ڈالوگا اتپادک کرتے ہیں آئیے اس کی بارے ہمیں کچھ جانتے ہیں لیگیو مینوسی کل آرتھک روپ سے مہتو پوڑھائیں کیونکہ اس کے سدس سے مکھتا دلینی فصلیں جیسے ارہل رازمہ چنہ مو اوڑ اوڑ مو بھلی اتیادی آتے ہیں یہ تین اپکلوں میں بھیبھاجت ہوتا ہے جیسے پیپیلیو نیسی سیسل سی سل لی پینی سی ایوہم میمو سوڑ ایڈی اگلا کوششن تیتالیس نمبر کونسی کبک ڈبل روٹی اتھا بریڈ بنانے میں پریوک کی جاتی ہے اپسن نمبر بی سی ہی ہوگا ایسٹ ایسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کچھ ایسٹ کبک ڈبل روٹی بریڈ بنانے میں پریوک ہوتا ہے جیسے سائکے رومائی سی 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 بی سی بی بی انڈ ایسٹ مک اتھا دن سی او ٹو ہوتا ہے جو بریڈ کو پھولانے سپنجی میں سہتا یا سہیک ہوتا ہے اگلا کوششن اگلا کوششن ہمارا ہے چھائلیس نمبر انتر آگوں کی انیچک کریانوں کو نیانتریت کرنے والا تنتر ہے تو آپسن نمبر سی سہی ہوگا اس کا سیا یت تو اس کے بارے میں کس جانتے ہیں انتر لاغوں کی انیچک کریانوں کو نیانتریت کرنے والے یا بھالا تنتر شویت ہے تنتر کا تنتر ہوتا ہے شویت تنتر کا تنتر کے دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا ہے انکم پت تنتر دوسرا ہے پڑا انکم پت شریر پر اس کے پروبھاو پرس پر بپریت ہوتے ہیں اگلا کرشن کیڈمیم پردو شڑ کا شمن کس بیماری سے ہے اپسن نمبر بی اپسن نمبر بی صحیح ہوگا اس کا اٹائی اٹائی ٹھیک ہے تو اٹائی اٹائی کے بارے میں جانتے ہیں کیا کیا اکیڈمیم پردوسر کا سمبند اٹائی اٹائی نامک بیماری سے ہے کا ماس کھانے سے ہوئی تھی اس میں سریر کے انگ اونٹ جیو کام کرنا بند کر دیتے ہیں ساتھ ہی بیرہ پن آنکھوں کا دھندلا پن مانسک اسنتلن کا بھی اٹپن ہو جاتا ہے اٹائی اٹائی روگ کیاڈمیم پردوسر سے ہوتا ہے یہ اسٹیوں کے جو کی دردناک بیماری ہے اس کے علاوہ اس تک کی عدیق جاتا سی لیور یا پھےپڑوں میں کینسر بھی ہوتا ہے اگلا کوششن ہمارا 48 نمبر ہے ان میں کون سا کوسکان ڈکٹی یو سوم نام سے بھی جانا جاتا ہے آج نمبر ڈی سے ہی ہوگا گال گی بانڈیز اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں گالگی بانڈیز نامک کوشکانگ کا دوسرا نام دکٹیو سوم ہوتا ہے اس کی خوش کامیلو گالگی نے 1989 میں کی اس کو کوشکا کا ٹیفک پولیس کہتے ہیں رائیو سوم کی خوش سر پرثم پہلا ڈے نام بیگیان نیش 1955 میں کی تھی رائیو سوم کا موک کار امینو امل کے دوارہ پروٹین سنسلی سڑ میں سایتا کرنا لائیسو سوم کا نرمان گالگی کا اتھو انتہا پرادی جلی کا سہ ہوتا ہے لائیسو سوم کو اد گاتی تھیلیاں کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہمارا ہے نال والے استhنداری جنت ہوتے ہیں نال والے استhنداری جنت ہوتے ہیں تو اس کا صحیح انسر بچے دینے بچے دینے والے اس کے بارے نال والے استhنداری بچے دینے والے ہوتے ہیں ٹھیک اس میں پور بکسیت تتھا بودھی مان استhنداری آتے ہیں ان میں بھروڑ ایو سیسو کا پوسڑ مادہ کے گروہ سے میں ایک نلی دوارہ ہوتا ہے جسے لیسینٹا کہتے ہیں پور بکس بکاس کے پشا ہی بچے کا جن موتا پور بکسیت ہوتا ہے جیسے ڈالفن چچوندر سہی بیورس سسک منوس بندر بیورس کتا چمگار آدھ ٹھیک ہے اگلے کوششن پر چلتے ہیں ہمارا اگلا کوششن ہے میڈر میں کپالی بیورس تنتری تنتری کی سنکھ ہوتی ہے تو آپس نمبر سی سہی ہوگا دس ستا نمبر پورشن بیورس جیوانڈ بھوجی ہوتے ہیں تو جیوانڈ بھوجی ہوتے ہیں آپس نمبر بی سہی ہوگا ایک جیوانڈ جو جیوانڈ کو سنکرمیت کرتا ہے جیوانڈ بھوجی یہ کیول جیوانڈ وں کے اوپر آس ریت ہوتے ہیں جن میں ڈ جیوانڈ اے پائے جاتا ہے جیسے تی فیز یہ گنگا ندی کو سدھ کرنے میں اپ مار جک کا کار کرتے ہانی کار جیوانڈ کو نشٹ کرنے کے لیے بیک تی ریو فیز کا پی یو کیا جاتا ہے اس کے دوارہ جل کو سڑنے سے پچا جا سکتا ہے بیک ٹیو فیز کی سہتہ سے جیوانڈوں کے بیوین بیوین کو پہچان آ جا سکتا ہے اگلا کوششن چیوانڈ 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 ٹیڑ انتست ٹوچا پائی جاتی ہے اپسن نمبر بی سے ہی ہوگا اس کا سلے جی نی لا سلے جی نی لا میں پائی جاتی ہے اگلا کوششن 59 لال رودیر کڑکاؤں میں سوپنر کے بند دکھائی دیتے ہیں اپسن نمبر بی ملیریا کے کار لال رودیر کڑکاؤں میں سوپنر کے بند ملیریا کے کار دکھائی دیتے ہیں لال رودیر کڑکاؤں کڑکاؤں میں سوپنر ڈاٹ ایری تھروسیٹ ٹک فیز میں پائے جاتا ہے ایری تھروسیٹ چکر منوش میں ہوتا ہے جو ملیریا روگ پلازمو ڈیم نام پروٹو جا کے کار ہوتا ہے جن کا بان ماد این افریز مچھر ہوتا ہے کال جار لیس می نیا ڈوم و بینی دورہ پھلتا ہے جن کا سمبان بالو مکھی یا سینڈ پلائی ہے اگلا کوششن 59 ہو گیا پھر 60 کی 60 نمبر ان میں سے کون سا ادار گریمین کل کے ہیں آپ سن نمبر ڈی اپسن نمبر ڈی سی ہوگا جی آمی ج ٹری ٹی کم بلے گر بلے گر اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں چلی گریمین کل کے ادار جی می اتات مکہ دان گی راگی ج ٹھیک اگلہ گوشش 60 بار نوش ٹاک ایک پرکار کا ایک پرکار ہے اپسن نمبر اے سے ہوگا نیل اریت سیوال کا نوش ٹاک ایک پرکار کا نیل اریت سیوال نیل اریت سیوال کے ادار نوش ٹاک اینا بینا ریبیو لیریا گلوی پوٹرے کیا آلو سائی آلو سائی اتیار ہیٹ رو سیوال جو این ٹو اس ٹھری کر را کے میں بھاگ لیتے ہیں اگلہ کوشش نمبر آیا 62 کس پچھی میں پیکٹین انپس تت ہوتا ہے اپسن نمبر سی کی بھی ٹھیک پیکٹین نامک پروٹین کیوی نامک پنچھی میں انپس تت ہوتی ہے یہ پولی سیکرائیڈ ہے پیکٹین کبوتر مور بھاگ کوئے جیسے پچھی میں پائے جاتا ہے پائے جاتا پیکٹین چڑھی کی آنکھوں میں پائے جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں باسط بھی کیان نہیں ہے کی یہ کیوں پائے جاتا ہے بہت سے سدھانت دیئے گئے ہیں لیکن کسی میں اس کا برڈن نہیں کیا گیا آنڈ دوار ایک سرے پر ہوتا ہے جب کی نیبھاگ اور ناوک دوسرے سرے پر ہوتا ہے کھل آتا ہے اپسن نمبر اے آرثو ٹراباس آرثو ٹراباس اگلا کوششن کوششن ہے کیٹوں کے کائے آنترڑ میں کون سا ہارمون سائے گئے اپسن نمبر بی سائے ہوگا اکڈ آئی سون ٹھیک کیٹوں کے کائے آنترڑ میں اکڈ آئی سون ہارمون سائے ہوتا ہے ہارمون سبھی پیوگی اپچار کریاؤں کی گتی کو نینتریت کرتے ہیں یہ سریر کی سامان بردی بسیس کر ہڈیوں بال اتیاری کے لیے انوار پیوز گرنطی کے ہارمون کے ساتھ مل کر سریر کے جلس ستلن کا نرمان کرتے ہیں کئی پرکار کے جنتوں میں سریر کی ستح پر یا موتر میں ایسے پدارت استرابط ہوتے ہیں جو جاتی سدس یوں پرکریا پریارت کرتے ہیں جن پدارتوں کو پھرومون کہتے ہیں بے باس پیسیل با گند یکت پدارت ہوتے ہیں جن میں رہنے والے بیڑیوں ہزار برگ کلومیٹر تک بڑے بڑے چھتروں کی سیما پر جگہ جگہ ملموتر تیاغ کر کے دوسرے جن میں کو چیتا دیتے ہیں کہ یہ ان کا چیتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی پالتو کتے اپنے باس کے آس پاس کے چھتر میں یہی کام کرتے ہیں 66 نمبر کوششن ہے بہونا نر پائے جاتا بہونا نر پائے جاتا ہے اپسن نمبر ڈی سے ہوگا اوڈو گونیم اوڈو گونیم بہونا نر اوڈو گونیم میں پائے جاتا ہے اوڈو گونیم کے لینگ جنن میں دوارہ ایک بشیج پرکار کی سنجھ نہ بنائی جاتی ہے جسے نینو ڈری یا بون نر بنتا ہے جس کے جرمی نیشن سے انڈرو فرسر انڈرو سپورس کا نرمان ہوتا ہے دوستوں نمبر تھی اگر اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک جرور کریں سیئر کرنا نہ بھولیں آنگے چلتے ہیں سکسٹی سی نمبر کوششن گونگے کی گتسیل سکرانڈ کہلاتے پس نمبر بی سی ہوگا یو پائیرین گونگے گتسیل سکرانڈ یو پائیرین آنگے چلتے ہیں سکسٹی ایٹ نمبر لکھت میں سے کون جیو آسم میں سب سے اچھی طرح سر سر اچھت رہتا ہے اپسن نمبر اے سہی ہوگا پراغ کر پراغ کر جیو آسم کے روپ میں سر اچھت رہتا پراغ کر کا بہار ہی اس طرح ایک زائن ہوتا ہے جو اچھ پرتی رودی بسی پدار اسپورو لینن کا بنا ہوتا ہے اسپورو لینن کسی انجائم سے نشٹ نہیں ہوتا اور نہ اچھ تاپ پر ساندر عمل کا اس پر پر پرواہ پڑتا ہے اور نہ سڑتا ہے یہی کارڑائی کی پراغ کر جیو آسم کے روپ میں کافی سمیہ تک سکسٹی نائن اردھ سوٹری بیواجن کس عوستہ میں کروس اوور ہوتا ہے اپسن نمبر ایس یوگ فرو فیز ون اردھ سوٹری بیواجن کے فرو فیز پرثم کی پاکی ٹین پراغ ستھ کے اردھ سوٹر اردھ گوڑ سوٹر میں بیانیم ارثات کروس اوور ہوتا ہے اردھ سوٹری بیواجن سجیب دوی گوڑ کس کی یا کس کس ہی ہوتا ہے فار مر با مورے نی سر پرثم 1905 میں میوس کی کس کی اس میں کندرک با کس درب کے دو بار بیواجن سم 70 جنگ رو پکسینیا سے جنگ رو ہوتا ہے پکسینیا سے جنگ رو ہوتا ہے پکسینیا گریمین نس ٹی ٹی سائ گیوں کا بلیک 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 ر ڈی جیز ہوتا ہے پکسینیا اسٹی فارمی سے گیوں پر ہونے والا ایلور شٹر رو ہے پکسینیا ریکان ڈیٹا سے گیوں میں براؤن شٹر رو ہوتا ہے اگلا کوششن ہمارا ہے 77 لٹمس پر لٹمس پر آپ دو ہوتا ہے سیک سے کس سے سیک آتھا آتھا لائک اگر لٹمس سیک سے پر ہوتا اگر سیک نہ دیا ہو تو لائک ان دیا آتھا آتھا نمبر سی سی ہو آ آنگے چلتے ہیں ٹائم جان دا ہو رہا اس لئے کوششن کوششن پڑتے آم ٹھیک ہے اینی لیڈا کا بیسیسٹ لگ چھڑا اپسن نمبر بی سی ہو آ نی فری دیا نی فری دیا اگر کوششن آئے سی 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 ای ای اینی لیڈا کا بیسی لگ چھڑا اپسن نمبر بی سی ہوگا نی فری دیا اگر پھر پنکھی پراغ کڑ پائے جاتے ہیں پنکھی پراغ کڑ پائے جاتے ہیں پائنس میں اپسن نمبر بی سی ہوگا پائنس میں اس کے بعد اکلا کوششن ہے ہمارا ہمارا نمبر نمبر کھت میں کون سا کتھن سب ہے تو اپسن نمبر یہ سہی ہوگا بیساگڑ میں پروٹین پرک کی بنی ہوتی ہے اگلا کوششن سہوال سہچر پائے جاتا ہے اپسن نمبر بی سہی ہوگا سائکس کی کورولائیڈ جڑ میں اگلا کوششن ہمارا ایٹی فور جاوہ مانک کا انینام ہے اپسن نمبر دی اے بھی دونوں اتھا تھا پی تھکین تھوپس ایریکشن ایریکٹس اور ہومو ایریکٹس اگلا کوششن ایٹی فائی عملی ورسہ کا مکھ گھٹک ہے دوستو یہ لگ ورسہ سبی کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا صحیح اپسن ہوگا ای ای کون سا اپسن نمبر ای سل 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 فیوری عملی اور نیٹ اگلا کوششن سل دوارہ ہوتا ہے اگلا کوششن ہے نائنٹی کے بعد نائنٹی ون ریس کی ریس گرنثی کس کا روپان ترد ہے اس کا اپسن نمبر سی سہی ہوگا لار گرنثی لار گرنثی اگلا کوششن ہے پروٹو سٹیل پائی جاتی ہے اپسن نمبر اے سہی ہوگا لائکو خوڈی ہمیں آنگے چلتے ہاں نر اسکیریز مادہ اسکیریز سے بھن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتی ہے اس کا بھن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں تو اس کا اپسن نمبر صحیح ہوگا سی اس میں پہ جاتا ہے پینیل اس پی کیول ٹھیک ہے تو اگلا کوششن آئے مارا مچھلیوں کو یوگ ہے اپسن نمبر دی سہی ہوگا دیوونی ڈیوونی کلپ ڈیوونی کلپ اگلا کوششن ہوگا ڈیوونی 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 چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اسی طرح سیلیکٹڈ کوششن کی ویڈیو پرابط کریں اور وہی کوششن ڈالتے ہیں جو ہمارے پیڈیوی ایسیر پیپر میں آ چکے ہیں اور ان کے بارے میں ہی بتاتے ہیں تھنکس فار باچین مائی ویڈیو تو یہ لاسٹ کوششن ہے تو اس کو اس میں بتائے گیا ہے پراتھمک اپبوگتہ ہے تو پراتھمک اپبوگتہ ہمارا کیا ہے جو ساکھاری ہوتے ہیں انہیں ہم پراتھمک اپبوگتہ کہتے ہیں ارثات اوپسن نمبر بیس ہی ہوگا ٹھیک ہے جو ہمارے ہرے پیڑ پوڑے یا پتیاں